اسلام علیکم میڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چیپٹر نمبر فور آف ہاسپٹل فارمیسی ڈیٹ ایسا سیف یوز آف میڈیسنز این دا ہاسپٹل آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر نمبر فور کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم دیکھیں گے اس چیپٹر سے آپ سے کس طرح سے ایم سی کیوز پلس سبجیکٹیو پارٹ جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو بیسکلی آج کے لیکچر میں ہم نے میڈیسنز کا سیف یوز جو ہے وہ فائنڈ کرنا ہے تو سیف یوز آف میڈیسنز میں آپ کے پاس ٹوٹل سیون پوائنٹس آتے ہیں کہ یہ یہ پوائنٹس اگر آپ غور کریں گے ان کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ میڈیسنز کو کس طرح سے سیفلی استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم اس چیپٹر میں سے سب سے ایمپورٹنٹ کوششن کی بات کریں وہ کوششن جو ہاسپیٹل فارمیسی کے پیپر میں بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے ایون جو لاسٹ ٹائم پیپر ہوئے ہیں اس کے اندر بھی یہ کوششن جو ہے وہ پانچ نمبر کا آ چکا ہے سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال ہے جو کہ ملٹیپل ٹائم ہر دفعہ پیپر کے اندر پوچھا جاتا ہے سو اس کے آگے آپ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ میڈیسنز کو سیفلی ہاسپیچل کے اندر کیسے یوز کیا جاتا ہے تو سیف یوز آف میڈیسنز کا مطلب ہے کہ ایک ایرر فری میڈیسن استعمال کی جائے ایرر فری سے مراد ہے کسی بھی طرح کی غلطی کے چانس نہ ہوں جب آپ میڈیسن کو استعمال کر رہے ہیں فارمیسیسٹ پلی این ایمپورٹنٹ رول ان پریونٹنگ دا میڈیکیشن ایرر اب اس میڈیکیشن ایرر کو یا غلطی کو کم کرنے میں کون اہم کردار ادا کرتا ہے تو آپ کے پاس فارمیسیسٹ جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس غلطی کو ٹھیک کرنے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشن بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس غلطی کو ٹھیک کرنے میں اگر آپ کے پاس نالیج موجود ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے ایررز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں تو سب سے ایمپورٹنٹ ایرر جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے میڈیکیشن ایرر میڈیکیشن ایرر سے مراد ہے کہ آپ دوا کو استعمال کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں اب وہ غلطیاں کون کون سی ہو سکتی ہیں وہ ہم الگ سے ایک لونگ کوسٹن کی شکل میں دیکھیں گے اس کے علاوہ وہ آپ سے سیکنڈ ایرر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فارمیسیسٹ یا فارمیسی ٹیکنیشن نہیں ہیں جو کہ آپ کو میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کریں تو اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے کہ ڈرگ سیفلی یوز نہیں ہوتی یا آپ نے میڈیسن کے اوپر رونگ لیبل لگا دیا ہے تو اس سے بھی آپ کی جو ڈرگ ہے وہ غلط استعمال ہوتی ہے ظاہر ہے آپ نے لیبل غلط لگایا ہے تو آپ اس کو غلط طریقے سے استعمال کریں گے لیک آف ڈرگ سٹوریج ایریا اگر آپ کے پاس پراپر ایریا نہیں ہے دوائی کو سٹور کرنے کا تو آپ اس کو کسی بھی ایسی جگہ پہ سٹور کر دیں گے جہاں پہ کنٹیمنیشن کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں یا جہاں پہ تیمپریچر مینٹین نہیں ہے یا جہاں پہ ریڈییشن آ سکتی ہیں الٹرا والٹ ریز آ سکتی ہیں اور میڈیسن کو خراب کر سکتی ہیں تو سٹوریج ایریا ہونا بھی بہت ضروری ہے میڈیسن کے لیے ساتھ ساتھ ڈرگ ڈرگ انٹریکشنز ڈرگ ڈرگ انٹریکشنز کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی بھی بیماری کے علاج کے لیے تو وہ کوئی آپ کو ایک میڈیسن نہیں لکھ کے دیتے بلکہ وہ آپ کو دو تین چار میڈیسن جو ہیں وہ ایک ہی پریسکرپشن کے اوپر لکھ کر دیتے ہیں اب وہ جو میڈیسن آپ کو دو تین چار ایک ہی پیج کے اوپر لکھتے ہیں وہ سیف میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں کیونکہ بہت ساری میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ دو دوائیوں کو ایک ساتھ استعمال کریں تو ایک دوائی دوسری دوائی کے افیکٹ کو ختم بھی کر سکتی ہے یا ایک دوائی دوسری دوائی کے افیکٹ کو کئی گناہ بڑھا بھی سکتی ہے تو آپ نے جب پیشنٹ کو کمبینیشن میں دوائیاں دینی ہوتی ہیں تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو سالٹ آپ پیشنٹ کو دے رہے ہیں دو یا تین وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ رییکٹ تو نہیں کرتے ان کے آپس میں کوئی کیمیکل رییکشن تو نہیں ہوتا تو یہ چیز آپ کو فارمکالوجی سے پتا چلتی ہے تیسری جو آپ کے پاس سکس پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہے ڈرگ فوڈ انٹریکشن جب آپ پیشنٹ کو کسی خاص بیماری کے علاج کے لیے کوئی میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دوائے کو کھاتے ہوئے آپ نے کس فوڈ کے ساتھ کھانا ہے یعنی کہ آپ نے اس کو پانی کے ساتھ کھانا ہے یا اس دوائے کو کھاتے ہوئے آپ نے فلان فلان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا کھانے میں تو اسے کہتے ہیں ڈرگ فوڈ انٹریکشن کیونکہ بہت سارے فوڈ آپ کی ایسی ہوتی ہے بہت سارے فوڈ آئیٹمز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی ڈرگ کے ساتھ رییکٹ کر جاتے ہیں اور ڈرگ کے ایفیکٹ کو ختم بھی کر سکتے ہیں یا اس کے ایفیکٹ کو کئی گناہ بڑھا کر آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسیسٹی بھی کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے ڈرگ فورڈ انٹریکشنز کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے اور آخر میں آتا ہے سٹورج کہ ڈرگ کو آپ نے نہ صرف فارمیسی میں کیسے سٹور کرنا ہے بلکہ جب آپ ڈرگ کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ نے گھر میں میڈیسن کو کیسے سٹور کرنا ہے اور آپ اس میڈیسن کو کتنے ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو پہلا قویسٹن آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے ختم اگر آپ سے قویسٹن پوچھا جائے تو آپ ہی ساتھ پوائنٹ پہ اگر لکھ رہا جاتے ہیں پانچ نمبر کے سوال میں تو آپ کو چار نمبر اس میں سے آسانی سے مل جاتے ہیں اب ہم آتے ہیں سیکنڈ قویسٹن پہ اس چپٹر کے اندر بیسیکلی انہی ساتھ پوائنٹس کو کھول کے ایکسپلین کیا جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں انہی باتوں کو انہوں نے کھول کے ایکسپلین کیا ہوا ہے تو اب جو پہلا پوائنٹ ہے اس سے ہم نے ایک اور کوسٹن ڈیویلپ کیا ہے that is called write a note on medication errors ٹھیک ہے باقی جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس کا ہم کوسٹن نمبر 3 بنا لیں گے ٹھیک ہے اب ہم کوسٹن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں کہ medication errors کیا کیا ہوتے ہیں یعنی کہ جب آپ دوائی کو استعمال کرتے ہیں تو اس دوائی کو استعمال کرتے ہوئے کس کس طرح کی غلطی normally ہم سے ہو جاتی ہے اور ہمیں اس غلطی کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوتا تو if we divert from the physician order then there are chances of medication error physician کون ہے ڈاکٹر جس نے آپ کو medicine prescribe کر کے دی ہے اس کے اوپر اس نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دوائی آئی وی لگانی ہے یا آئی ایم لگانی ہے کتنی ڈوز لینی ہے دن میں کتنی دفعہ لینی ہے کتنے دنوں کے لیے استعمال کرنی ہے کس کھانے کے ساتھ کھانی ہے یہ تمام کی تمام directions ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں but پھر بھی chances یہ ہوتے ہیں کہ patient اس دوائی کو استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی غلطی کر جاتے ہیں اب وہ کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو definition میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح سے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقوں سے divert ہو جاتے ہیں یہاں وہاں نکل جاتے ہیں ان کو ٹھیک سے follow نہیں کرتے تو آپ کے پاس medication error کے chances دوائی میں غلطی کے chances کیا ہو جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں pharmacist جو ہے وہ ایک important role play کرتا ہے ان medication error کو ختم کرنے میں کتنے طرح کے medications error ہوتے ہیں تقریباً 7-8 طرح کے medication error آپ کی بک کے اندر mention ہے پہلی چیز ہوتی ہے پہلی جو غلطی ہے وہ ہے omission error omission error سے مراد ہے بھول جانا کہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے صبح میں دوائی کھانی ہے دوپہر میں کھانی ہے اور شام میں کھانی ہے تو یا تو آپ اگر out patient ہیں تو آپ نے دوائی خود کھانی ہے آپ کھانا بھول گئے ہیں یا اگر آپ inpatient ہیں اور آپ کو دوائی آپ کو تو نہیں پتا ڈاکٹر نے آپ کو نہیں بتایا کہ دوائی کب کھانی ہے یہ کس کو بتایا ہے یہ nurse کو بتایا ہے اور nurse آپ کو دوائی لگانا بھول جاتی ہے تو ایسی غلطی جو کہ بھول جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور patient کو medicine نہیں پہنچتی اس غلطی کو آپ کہتے ہیں omission error omission کا مطلب ہوتا ہے omit ہو جانا بھول جانا skip ہو جانا so if a nurse forget to administer the dose to the patient اگر ایک nurse بھول جاتی ہے کہ اس نے دوائی لگانی تھی patient کو تو اس بھول جانے کی وجہ سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کو آپ کہتے ہیں omission error تو اسی طرح سے آپ کو کوئی statement دی جائے گی اور نیچے آپ کو option میں پوچھا جائے گا کہ اس غلطی کو کیا کہتے ہیں تو آپ نے اس کو بتانا ہے this is called omission error second غلطی جو ہوتی ہے وہ ہے unauthorized error unauthorized error سے مراد ہے کہ آپ کو nurse نے کوئی ایسی دوائی لگا دی ہے جو کہ آپ کو prescribe ہی نہیں کی گئی غلطی سے وہ باتوں میں لگی بھی تھی یا وہ نین میں تھی یا جلد بازی میں اس نے آپ کو غلط medicine لگا دی ہے this is called unauthorized error یعنی کہ وہ authorized نہیں تھی اس کو یہ دوائی آپ کو نہیں لگانی تھی بٹ غلطی سے اس نے آپ کو کوئی غلط دوائی لگا دی ہے یا آپ کے پاس چار پانچ سیرپ موجود تھے گھر میں اور آپ کو نہیں پتا یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نہیں پڑنا آتا انہوں نے غلطی سے کوئی اور medicine کھا لی ہے تو وہ دوائی آپ کے کھانے کے لیے نہیں تھی that is called unauthorized error اگر nurse administered کرتی ہے unorder drug unorder کا مطلب ہے کہ آپ کی medication profile کے اوپر اس دوائی کو نہیں لکھا ہوا لیکن nurse نے وہ دوائی آپ کو لگا دی ہے یا اس نے duplicate dose لگا دی ہے اسی سے ملتا جلتا کوئی packing تھی یا کوئی injection تھا وہ ساتھ رکھا ہوا تھا اس نے غلطی سے وہ injection آپ کو لگا دیا ہے تو آپ کی body کے اندر اب وہ دوائی گئی ہے جو کہ authorized نہیں ہے جو کہ آپ کے لیے نہیں تھی اس طرح کی غلطی کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں unauthorized error third type کی جو غلطی وہ ہو سکتی ہے وہ ہے آپ کے پاس wrong dose error dose کیا ہوتی ہے کہ کتنی quantity میں drug آپ نے کھانی ہے اس quantity کو آپ کہتے ہیں dose یعنی کہ ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ 5 mg کی tablet آپ نے کھانی ہے آپ نے کیا کیا آپ نے 1 mg کھالی یا آپ نے 10 mg کھالی تو آپ نے اپنی recommended dose سے یا تو زیادہ دوائی کھائی ہے یا آپ نے کم دوائی کھائی ہے یہ بھی error کے اندر آتا ہے this is card wrong dose error administration of a drug below or above the order dose آپ کے لئے ordered کیا تھا کہ آپ نے 5 mg کھانی ہے آپ نے کتنی کھالی below کا مطلب ہے 5 سے کم کھائی above کا مطلب ہے 5 سے زیادہ کھالی تو وہ بھی غلطی ہے اس غلطی کو آپ کیا کہتے ہیں wrong dose error fourth type کی جو غلطی آتی ہے وہ آتی ہے wrong root error root کا مطلب ہوتا ہے کہ کس راستے سے دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے یعنی کہ آپ نے اس دوائی کو oral کھانا ہے یعنی کہ موں کے ذریعے سے body کے اندر لے کے جانا ہے یا آپ نے اس دوائی کو sublingual کھانا ہے sublingual کے مراد ہوتی ہے آپ نے اس کو زبان کے نیچے رکھنا ہے اندر نہیں نکل یا آپ نے اس کو intravenous لگانا تھا یعنی کہ vein کے لگانا رونگ روٹ ایرر استعمال کیا ہے تو administration of a drug iv کہ آپ نے iv لگا لی instead of im instead کا مطلب ہے کی بجائے کہ آپ کو intra muscular کہا گیا تھا آپ نے muscle میں لگانی تھی تو یہ بھی ایک غلطی ہے اس پیشنٹ کی باڈی کے لئے بہت نقصان ہو سکتا ہے تو اس سگلتی کو آپ کیا کہتے ہیں wrong root error آپ کے پاس آتا ہے wrong sight error wrong sight سے مراد ہے کہ آپ کو دوائی کسی اور جگہ پر لگانی تھی لیکن آپ نے کسی اور جگہ پر لگا دی فار اگزامپل آپ نے پیشنٹ کے دوائی دوائی ڈال دی یا آپ نے سیدھی آنک میں دوائی ڈال دی آپ نے اس کی لیفٹ آئی میں ڈال دی تو آپ نے جگہ چینج کر دیا تو اس پیشنٹ کو فائدہ تو نہیں ہوگا ظاہر ہے اس سیدھی آنک میں در تھا پیشنٹ کو نقصان ہوگا اس کا ایک ٹائم دوائی ہے تو سکپ ہو گئی ٹھیک اس کے بعد ہے رونگ ریٹ ایرر ریٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹائم ٹائم پیریئیڈ ایک ٹائم پیریئیڈ میں کتنی دوائی باڈی کے اندر جانی چاہیے ریٹ ریٹ کا لفظ جہاں پہ بھی آتا ہے اس میں ٹائم منشن ہوتا ہے جب آپ کسی کو ڈرپ کو بلٹ لگ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ایک سپیڈ ہوتی ہے کہ ایک منٹ میں دس سے بارہ ڈرپ جو ہیں وہ گرنے چاہیے تو یہاں پہ لفظ منٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک منٹ میں دیکھ رہے ہیں کتنی دوائی کتنے ڈرپ باڈی کے اندر ڈرپ رہے ہیں اس کارڈ رونگ ریٹ ایرر ٹھیک ہے کہ آپ نے غلط سپیڈ لگائی ہے میڈیسن کی یا انفیوین کی یہ آپ سے کہا جاتا ہے جب آپ آئی وی انجیکشن لگاتے نا اس طرح رگ میں جو انجیکشن لگتے ہیں تاکہ کوئی انٹریکشن نہ ہو جائے اگر آپ نے انجیکشن رگ میں لگایا ہے اور بہت تیزی سے لگا دیا ہے تو آپ رونگ ریٹ ایرر سے دوائی کو انسٹال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں لفظ آتا ہے کہ آپ نے دوائی کی سپیڈ کم یا زیادہ کر دی ہے تو اس کو آپ رونگ ریٹ ایرر جو انٹی ہسٹامینک دوائیاں ہوتی ہیں وہ رات میں کھانی چاہیں کیوں کیونکہ ان کا سائیڈ ایفیکٹ کی ہوتا ہے کہ اس سے آپ گنودگی آتی ہے نید آتی ہے اور جب پیشنٹ انٹی ہسٹامینک کھاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نہیں گاڑی نہیں چلانی کیونکہ آپ گنودگی آ ہمارے پاس جو آٹھویں گلتی آتی ہے وہ ہے رونگ پروپریشن ایرر کے دوائی بناتے ہوئے آپ نے گلتی کر دی ہے مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ نے اس میڈیسن کو سٹیرائل وارٹر کے ساتھ مکس کر کے پیشنٹ کو دینا ہے میں نے کو کوئی اور لیکورڈ اس کے ساتھ ایڈ کر دیا یا مجھے کہا گیا تھا کہ اس دوائی کو آپ نے جو ہے لیپیڈ یا فلا آئل کے ساتھ مکس کر کے پیشنٹ کو بنا کے دینا ہے میں نے غلطی سے پانی آئیڈ کر دیا دوائی بناتے ہوئے گلتی کی ہے کمپاؤنڈ کر ہوئے اس رونگ پریپریشن ایرر اس کا نقصان کس کو ہوگا پیشنٹ کو ہوگا تو آپ جتنی طرح کی مسٹیک کر رہے ہیں ان سب کا نقصان پیشنٹ کو ہے چاہے وہ مسٹیک پیشنٹ سے ہو رہی ہے چاہے وہ نرس سے ہو رہی ہے چاہے مسٹیک جو ہے وہ آپ کے فارما سیس سیرپ میں جو بھی آپ انگریڈینٹ ڈال کے سیرپ بناتے ہیں وہ سارے کے سارا انگریڈینٹ آپس میں اچھے سے مکس ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پارٹیکل آپ کو گھومتا ہو نظر نہیں آتا جبکہ سیسپینشن وہ چیز ہوتی ہے جس میں دو جو آپ کے پاس میڈیاز ہیں وہ آپ میں دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے مکس نہیں ہوتے بلکہ ایک پارٹیکل یا ایک میڈیا ایسا ہوتا ہے جو کہ دوسرے میڈیا کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے جیسے آپ نے بروفن سسپینشن دیکھی ہے تو بلکل مکس اپ نہیں ہوتے ہومو جینیس مکس نہیں ہوتا پارٹیکل رینڈم گھوم رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں سسپینشن تو آپ کو سیرپ کہا تھا آپ نے سسپینشن بنا دیا تو اس طرح کی غلطیا بھی ہوتی ہیں اس کے بعد جو چیپٹر سے آ سکتا ہے جو کہ آپ خیال رکھنے ہیں سیف یوز آف میڈیسن سے پہلے سات پوائنٹس کو دوبارہ سے بتانا ہے بس کوشش یہ کرنی ہے کہ دو دو تین تین لائن ہم نے ایڈ کرتے جانا ہے تو اس میں وہی سات ایررز آئیں گے پہلا ایرر کون سے ہے میڈیکیشن ایرر اس میں آپ دو سے تین نام لکھ دیں گے بس میں لکھ دیا ہے کہ ہم نے پہلے ہی اس کو ایکسپلین کر دیا ہے پیپر میں آپ نے ایسے نہیں لکھنا آپ نے میڈیکیشن ایرر لکھ کے اور ان کے جسٹ ہیڈنگ دے دینی ہے رونگ ٹائم ایرر رونگ روٹ ایرر رونگ سائٹ ایرر رونگ ڈوز ایرر یہ لکھ دیں گے کہ یہ سب کس میں آتے سے بھی آپ کے پاس ایرر کے چانسز بڑھ سکتے ہیں پھر رونگ لیبل یہ بھی ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ آپ نے لیبل غلط لگا دیا فار ایرر ایرر ہم نے میڈیسن کو ہمیشہ کوشش کریں کہ جو اور کنٹینر ہے اسی کے اندر کنٹینر کے اندر شفٹ نہ کریں کیوں کیونکہ جو اوریجنل کنٹینر ہوتا ہے اس کے اوپر لیبل لگا ہوتا ہے اور کبھی بھی جب آپ میڈیسن کو استعمال کر رہے ہیں جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتی آپ نے اس کا لیبل نہیں اتار نہ چاہے وہ خراب ہو جائے آپ نے لیبل اس کے اوپر لگے رہنے دینا ہوتا اس کی باڈی کے اندر کیا ایشو ہے تو اس کے ساتھ اپنی میڈیسن شیئر نہ کریں اب جو پیشنٹ کی میڈیکیشن یا لیبل ہوتا ہے وہ ہمیں کیا کیا بتاتا ہے لیبل کے اوپر مینوفیکچرنگ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے روٹ آف ایڈمیسٹیشن لکھا ہوتا ہے دوائی کو آپ نے آئی وی لگانا ہے آئی ایم لگانا ہے ساتھ سالٹ کا نام کیس کے اندر کون سی میڈیسن استعمال ہوئی ہے برینڈ کا نیم لکھا ہوتا ہے دوائی کس شکل میں ایویلیبل ہے کیا چیز ہے دوائی ساری ڈیریکشن لکھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے کتنے ٹائم تک دوائی کو استعمال کرنا ہے اگر آپ یہ لیبل کو غلط کر دیں گے تو پیشن سے اتنی ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں ٹھیک جی فورت جو پوائنٹ ہے جو آپ نے یاد رکھ رکھ دوائی کو سیفلی استعمال کرتے ہوئے کہ آپ نے ہمیشہ پیشنٹ کی دوائی ہے اس کو صحیح جگہ پہ سٹور کرنا ہے اگر آپ درگ کو ٹھیک طرح سے سٹور نہیں کرتے اگر درگ سٹیشن وہ ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ دوائیوں کو سٹور کیا رہا ہوتا ہے تو اگر آپ نے غلط طریقے سے دوائی کو سٹور ہے کوئی کیڑا اس میں جا سکتا ہے تو مختلف نقصان ہو سکتے ہیں اب وہ کہتے ہے کہ درگ سٹیشن ایریہ میں اگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے تو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو بھی ڈرگ صحیح سے سیف نہیں ہوگی لائٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ تب بھی ڈرگ کو ٹھیک سے سیف نہیں کر سکتے ایمپروپر تیمپریچر آپ نے مینٹین نہیں کیا ہوا کنٹیمینیٹڈ سٹوریج ایریہ ہے جس جگہ کو آپ نے ڈرگ سٹور کے طور پر استعمال کیا ہے وہاں پہ صفائی نہیں ہے وہاں پہ کیسز میں آپ کے پاس میڈیکیشن ایرر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پھر ہے ڈرگ ڈرگ انٹریکشن ڈرگ ڈرگ انٹریکشن اس وقت ہوتا ہے جب آپ دو یا دو سے زیادہ ڈرگ کو کٹھا استعمال کرتے ہیں تو ڈرگ ڈرگ انٹریکشن کے چانسز بڑھ چاہتے ہیں اس لیے ہمیں کسی بھی ڈرگ کو استعمال کرنے سے پہلے پیشن کو اس کے بارے میں کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے کہ یہ جو دو دوائیاں میں ایک ساتھ پیشن کو دے رہا ہوں کیا یہ دونوں دوائیاں ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ تو نہیں کر جائیں گی یا دونوں دوائیاں پیشن کی باڈی کے اندر جا کر کوئی نقصان تو نہیں پیدا کر سکتی تو ان چیزوں کو بھی آپ نے مندنظر رکھنا ہوتا ہے اگر آپ سیفلی پیشن کو میڈیسن یوز کروانا چاہتے ہیں تو دن سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس انٹریکشن آتا ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا بہت سارے دوائیاں ہوتی ہیں جن کو کھانا کھاتے ہوئے بہت سارے چیزوں کے ساتھ آپ نے استعمال نہیں کرنا ہوتا جیسے کچھ دوائیاں ہوتی ان کو دودھ کے ساتھ لینا ہوتا ہے تو کیونکہ اگر آپ کسی اور چیز کے ساتھ لیں گے تو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ نالج ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی پیشنٹ کو میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہیں اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پیشنٹ کی بارڈی میں میڈکیشن ایرر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو کچھ ڈرگ جو ہیں وہ فوڈ آئٹم کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہیں فار اگزامپل کیپٹو پرل یہ ایسی دوائی ہے جو بلڈ پیشر کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کے میڈے کے اندر کوئی اور چیز موجود ہے آپ نے کھانا کھایا ہوا ہے تو یہ دوائی آپ کے فوڈ کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتی ہے اور اس دوائی کی ایف ایف بڈی کے اندر کم ہو جاتا ہے اور لاسٹ میں آپ کے پاس آتا ہے سٹورج یہ وہی چیز ہے جو پہلے مینشن کی ہوئی ہے کہ آپ نے دوائی کو نہ صرف اپنے ڈرگ سٹیشن میں اچھے سے سٹور کر نا ہے بلکہ جب آپ دوائی کو گھر لے کر آتے ہیں تب بھی آپ نے اس کے پرپر سٹورج کا خیال رکھنا ہے اس کو اچھے سے بند رکھیں گے دوائی دھکن کو تاکہ نمی وہ آپ کے انوائرمنٹ سے نمی نہ بزارب کر لے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں گے تاکہ بچے اس کو نہ کھا لیں آپ نے صحیح سٹورج جگہ پر رکھنی ہے آپ دوائی کے سٹورج سے مطالق کمپلیٹ انفرمیشن ہونی چاہیے یعنی جیسے کہ ویکسین ہوتی ہیں استعمال کر رہے ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے سائٹ بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے اس کو سٹوری ٹھیک نہیں کیا تو دوائی ایکسپائر ہو جاتی ہے یا وہ خراب ہو جاتی ہے تو اس سے بھی میڈکیشن ایرر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سو ڈسٹ نہیں جانی چاہیے آپ کی دوائی کی اندر ٹھیک ہونا چاہیے اور پروپر لائٹ کے اندر دوائی کو آپ نے سٹور کرنا ہے ان تمام چیزوں کو اگر آپ مدی نظر رکھیں گے تو آپ کے میڈکیشن ایرر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں ٹھیک یہاں پہ چیپٹر نمبر فور ہوتا ہے کمپلیٹ آپ نے کچھ نہ ضرور سیکھا اللہ حافظ